ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اور تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے بالخصوص کوئیڈ نائنٹین کرونا وائرس سے جو موجودہ حالات میں ایک وبائی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تمام عالم پریشانیوں سے جوج رہا ہے بالخصوص ہمارا وطن عزیز ہندوستان بھی کم خطروں سے نہیں کھیل رہا ہے خطرات کے بادل ہر وقت اس کے سر پر منڈلا ہی رہے ہیں یہ تو بس خدا کا فضل اس کی رحمت ہے کہ ابھی تک ہمارا وطن عزیز ہندوستان اس جنگ میں مغلوب نہیں ہوا ہے الحمدللہ سبح الحمدللہ غالب رہا ہے اور یقیناً اس کے لیے جہاں حکومت ہند قابل مبارک باد ہے اور اس کی کوششے اور کاویشے رنگ لائی ہیں وہیں حکومت کے ساتھ ساتھ شاسن کے ساتھ ساتھ پر شاسن بھی قابل مبارک باد ہے جو یقیناً انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر کے اور انہوں نے اپنا پورا وقت دے کر کے اس کے لیے کوششے کی وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور میڈیکل سے جڑے تمام افراد لائیقے صد مبارک باد ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جو کھم میں ڈال کر کے کرونا سے فائٹ کی اور مریضوں کا خیال رکھا وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب ماں باپ اپنے بچوں سے بچے ماں باپ سے اور بھائی بہن سے اور بہن بھائیوں سے ایک دوسرے سے دوری اختیار کی ہوئے ہیں قریب آنے کو تیار نہیں ہے ایسی حالت میں ہیلتھ اور میڈیکل سے جڑے تمام افراد نے ان کو اپنا وقت دیا اپنی جانوں کو جو کھم میں ڈال کر کے ان کی حفاظت کے ذریعہ بنے اور ان کا خیال لکھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صرف شاسن پر شاسن ہیلتھ اور میڈیکل سے جڑے افراد ہی لائک مبارکباد نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ایک سو پہتیس کروڑ ہندوستانی یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ یہ کامیابی یقیناً اس کی کڑی ایک سو پہتیس کروڑ ہندوستانیوں سے جڑی ہوئی ہے جنہوں نے شاسن کا بھی ساتھ دیا پر شاسن کا بھی ساتھ دیا اور ہیلتھ اور میڈیکل کے تمام افراد سے جڑے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیا ان کی بتائی ہوئی تدبیروں پر عمل کیا ان کی بتائی ہوئی حکمتوں پر عمل کیا اور مکمل طور پر دوری اختیار کر کے اس جنگ میں اپنے ملک وطن عزیز کو سرخ رو کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ اس پورے وطن عزیز ہندوستان میں بلخصوص ہمارا زلہ رامکر الحمدللہ سمم الحمدللہ خدا کے فضل سے بہت ہی پاک و صاف ہے اس بیماری سے اس وبائی بیماری سے جس کے لیے ہمارے اس زلے کی زلہ انتظامیہ ہمارا پرشاساً بالخصوص ہمارے زلہ ادھیکاری شریعہ آنجنے کمار سنگھ اور ہمارے کپتان پولیس شریعہ شگن گبتہ صاحب یہ دونوں افراد اور ان کا پورا عملہ اور حکومتی عملہ یقیناً قابل سدائش ہیں قابل مبارک باد ہیں جنہوں نے اپنی پروانہ کر کے اپنے پریوار کی پروانہ کر کے اپنے گھر والوں کی پروانہ کر کے اپنی جان کی پروانہ کر کے ہم لوگوں کے لیے ہمادہ سماج کے لیے ہمارے ملک کے لیے اس کی بقا اس کے تحفظ کے لیے اپنا وقت دیا اور نہ رات دیکھی نہ دن دیکھی نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی نہ تھند نہ گربیں کچھ کسی چیز کا خیال نہیں کیا بھوب پیاس کا کسی چیز کا خیال نہیں کیا سارا وقت دے کر کے تمام لوگوں نے اس سے فائٹ کی اور آخر کامیاب بھی ہوئے جب اتنی محنتیں شاسن پر شاسن کی ہوئیں ہیلتھ اور میڈیکل سے جڑے افراد کی ہوئیں اور آپ تمام 135 کروڑ ہندوستانیوں کی ہوئیں بالخصوص شہر رامکر اور جلارامکر کے لوگوں نے اتنی محنتیں کی اور یہ محنتیں ان کے رنگ بھی لائیں تو اب یہ مناسب بالکل نہیں ہے کہ ہم جب اپنی منزل کے قریب ہوں جب ہم ساحل کے قریب ہوں تو ہم ہماری کشتی جب پار لگنے والی ہو تو ہم اس کو دوبنے سے نہ بچا کر کے بلکہ اسے دوبنے کے در پہ ہو جائیں ہرگیز ایسا نہیں اقل مندی کا یہ تقاضی نہیں ہے بلکہ اقل اسی بات کا تقاضی کرتی ہے کہ جہاں ہم نے اتنی کوشش کی ہے وہیں تھوڑا سا اور ساتھ دیں اور کوشش کریں اپنی کوشش کو بدسور جاری رکھیں اگرچہ لوگ ڈاؤن تین مئی تک بڑھا دیا گیا ہے ممکن ہے کہ آگے بھی ضرورت کے مطابق حالات کے مطابق بڑھا دیا جائیں میری آپ تمام حضرات سے گزارش اور اپیل ہیں مخلصانہ گزارش اور اپیل ہیں کہ آپ اس میں مکمل جیسے آج تک آپ نے ساتھ دیا ہے اور جیسے آپ نے تعاون کیا ہے جیسے تعاون دراز کیا ایسے ہی اپنے تعاون کو جاری رکھیں حکومتی عملے کے ساتھ مل کر کے کام کریں اور ان کی ہدایات پر